اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ حجرات آیت نمبر دس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انم المؤمنون اخوہ بے شک تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں یہ بیان فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یعنی اتنی محبت قرآن نے اور حدیث مبارکہ میں ہمیں آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ میں اخوہت اسلامی محبت اور بھائی چارے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اس قدر بیان فرمایا گیا ہے بلکہ نبی علیہ السلام کے دو حدیث موجود ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو اس سلسلے میں واضح طور پر یہ اشارت فرما دیا ہے ان جیسے الفاظوں کا حدیث مبارکہ کے اندر بڑا زخیرہ موجود ہے لیکن افسوس اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں افسوس اس وقت میں ہوتا ہے کہ ایک گروپ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ میں مٹھ بھیڑوں سختی کے ساتھ میں لڑنا جھگڑنا فساد مچانا شروع کر دیتا ہے افسوس اس وقت میں ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسہ بن جاتا ہے دل اس وقت میں دھڑکتا ہے اور اس وقت میں دل کے اوپر بڑی سخت چوٹ لگتی ہے کہ جب یہ سننے میں خبریں آتی ہیں کہ مسجدوں کے اندر بم دھماکے کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں نے مار دیا اور اس مسجد کے اندر ایسے دھماکے کیے گئے جس سے مسجد کو بھی کافی نقصان پہنچا اور کتنے سارے لوگوں کی جانے چلیں گئیں اور کتنے گھائل اور زخمی ہو گئیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت کے اندر کہ جب یہ مسلمانوں کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں یقین جان لیڈیا شوشل میڈیا کے اوپر جس قدر آج مسلمانوں کے ساتھ میں استہزہ کیا جا رہا ہے ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ان کے ساتھ میں تھٹے اڑائے جا رہے ہیں یا ان کا قصور نہیں یہ قصور ہمارا ہے آخر میں نے اور آپ نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا ہے کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو جو آپ نے دی دی تھی ہم سب لوگوں کو وہ کیوں چھوڑ دی ہے تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جسم کے معنی قرار دیا ہے اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے پورے کے پورے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کو ایک جسم کے معنی قرار دیا ہے یقین جان لیجئے اگر میری اونگلی میں چھوڑ لگ جاتی ہے تو میرا پورا بوڑی میرا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے آخر ایک مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور دوسرا مسلمان کرتا ہے یہ آخر اس کے لیے کہاں تک زیبہ ہے اس کے لیے کہاں تک صحیح ہے خبر بڑی واضح طور پر آ رہی ہے اجمیر شریف سے یہ خبر ہے ہمارے سامنا آ رہی ہے کہ وہاں مٹ بھیڑ ہوئی برینوی مکتب ہے فکر کے کچھ لوگ اور وہاں کے جو خدام ہیں ان دونوں کے درمیان میں مٹ بھیڑ ہوئی اور آپس میں اس طریقے سے زد و کوب کیا گیا اور آپس میں اس طریقے سے گھنسے بازی اور مکہ بازی کی گئی کہ ان خبروں کو اور ان ویڈیو کو یوٹیوب پر نہیں دکھایا جا سکتا لیکن افسوس ہے اس بات کا اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں چاروں طرف سے آج مسلمانوں کا برزلم و زیادتیاں ہیں اس کے بوجود مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بھول چکے ہیں میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کو پیچھے ڈال دیا ہے یقین جالنی جیے یہ بہت غلط طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے اس لیے اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے آپس میں محبت الفت کے ساتھ میں رہنے کی ضرورت ہے اتحاد کے ساتھ میں رہنے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت اور بتائے ہوئے قانون اور اللہ کی لائے دی ہوئی کتاب اور نبی علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کے اوپر اللہ مجھے اور آپ کو مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے